گائز یمائے ایٹو تو آلڈری لانچ ہو چکا ہے جو انڈیا میں کبھی لانچوں کو ایک دیکھنے کے بعد بنتی ہے تو یمائے ایٹری کی کافی زیادہ رومس نکل کر آ رہے ہیں جو اسی سال ینڈ ینڈ میں شاید آ سکتا ہے اوٰ تریبن لینز کیمرہ کے ساتھ میں اوال نے اپنا نیا سمارٹ فون لانے والا ہے شامی کا یمائے ایٹری سمارٹ فون جس میں آپ لوگ بیک سڈ میں تریبن لینز کیمرہ دیکھنے کو ملے گا فرنٹ سیڈ میں آپ پر جوال ریل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گی اور ایک کافی پتلہ سمارٹ فون ہوگا ہے ایک تھن سمارٹ فون اور 3.5 نم آڈیو جاک اوپر کی طرف سے اور ایک 19.9 ایسپیکٹ ریشو ہولا سمارٹ فون ہوگا ایک پورا 6.7 انچز کی ایک فل ویو ڈسپلی اس میں دیکھنے کو ملے گا اور اس سمارٹ فون میں کہیں پہ بھی دیکھنے کو بلیزر سین نہیں ملنے والے ہیں اور خاص بات اس سمارٹ فون کی پرائزنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے لگ بگ ایک 30 ہزار روپے تک اس کی پرائز ہو سکتی ہے تاکہ یہاں پر ایک 3 لینس کیمرہ کے ساتھ میں آ رہا ہے اور ایک فائزی ڈیوائز رہے گا تاکہ یہاں پر آنے والے 5 یا 6 مہنے کے اندر اندر فائزی ورلڈ وائیڈ لانچ خونے کی پوری سمبا ہونا ہے اس سمارٹ فون کو بھی فائزی نٹورک کہا جا رہا ہے اور یہاں پر دیکھنے کو فرنٹ سیڈ میں جھول جہر کیامرا سیٹ اپ رکھا گیا ہے جو 21 ملین پکسلز کا ہوگا جو یہاں پر یہ لانچ ہوگا یہ بات بنتی ہے کہ انڈیا والے لوگ اس سمارٹ فون کو کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں بائی کرنے کے لئے اور بات کریں گے اس سمارٹ فون کی انٹرنل سٹوریج اور ریم کے بارے میں تو یہاں پر لگ بگ 8GB RAM 6GB RAM یہاں پر دو ویرینڈ کے ساتھ میں آئے گا 6GB RAM کی اوپا 64GB انٹرنل سٹوریج جی جائے گی 8GB RAM پر 128GB انٹرنل سٹوریج جی جائے گی آپ لوگ دونوں میں یہ ایکسپانڈ کر سکتے ہیں او لگ سی میکرو ایس ڈی کا لگا کر 512GB تک اور یہاں پر دیوال سن کی آپشن انہوں نے رکھا ہے اور دیڈیکٹ سکلوٹ کی مدد سے بھی آپ لوگ انٹرنل سٹوریج یا روم کو یہ ایکسپانڈ کر سکتی ہو بڑے آسان طریقے سے تو یہ تھی اسمارٹ فون کے کمپلیٹ سپیشفکیشنز اور میں ملتا ہوں آپ کو اور ایک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے پسند جائے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے